اسلام علیکم جو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی آسانسی ریسپل لے کے آئیں انڈا کوفتہ بریانی اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ کوفتے کوفتے دیکھیں ہم نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے آگر نہیں دیکھا آپ نے تو پسلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دو ادر ٹوماتر ہیں تین سے چار ادر ہری مرچیں لی ہیں تین گلاس چاول ہیں یہ ان کے ایک کلو ہیں تقریباً تین سے چار ادر کٹے ہوئے ٹوماتر تین سے چار ادر ہری مرچیں ہیں پیاس ہے پودینہ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اس میں ہری مرچیں شامل ہیں دہی چاہیے ہمیں تقریباً ایک پاؤ یہ زردہ رنگ ہے انڈے چاہیے یہ اویل ہے یہ مکس گرم مسالہ ہے کریش مرچیں ہیں حلدی ہے بریانی مسالہ ہے ٹیسٹ کے لئے یہ کڑی پتہ ہیں سکہ دنیا اور یہ نمک ہے یہ دیکھیں جی اویل جا رہا ہے اس پہ پیاس کھا لیں گے دو سے تین عدد پیاس تھے ہمارے دو سے تین عدد پیاس تھے ہمارے اب اس کو لائٹ بران کرنا ہے ہم نے دیکھیں گے پیاس ہمارا ہو گیا تھا ہم نے ادھکے کلیپن کا پیسٹ کھا لیا ہے ساتھ ہی چماتل ہری میٹ سے جائیں گی ساتھ ہی چماتل ہری میٹ سے جائیں گی اچھا 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 کے لیسن کے پیسٹ میں ہم نے ہری میٹ سے گرن کر کے لکھیں گیا ہے ساتھ سارے مسالے جائیں گے گرم مسالہ کڑی پتہ بیٹیانی مسالہ نمک ہلڈی ساتھ ہی بیٹی جائے گیا اب اس کو اچھی طرف سے ہم بھول لیں گے یہ دیکھیں جی مسالہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کوفتے یہ کوفتے وہ ہی ہیں جو ہم نے پہلے بنا کے فریزنر میں رکھے ہو تھے محفوظ کی ہو تھے وہ ہی نکالیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کسی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تیار سی لیں گے geon Europa مونک چکی گřی ویڈیو ترس پیروز مونک مونک کفتے بھی گل گئے ہیں ٹماٹر اس میں اتنے ڈالتے ہیں کہ اسی کے پانی سے یہ گل جاتے ہیں پانی ڈالنے کی ضرور رکھیں ہیں اب ہم سائٹ پہ چاول رکھنے لکھیں چاول سمپل بائل کرنے آپ نے ایک کنی پہ رکھنے ہیں یہ دیکھیں جی چاول ہم نے بائل کر لیا ہے دیکھیں یہ کھڑا کھڑا ہے تانا ہے پس ایک کنی ایک دو کنی بھی ہونا چاہیے پس ایک کھڑا ہے پہلے ہم نے اس مسالہ کوفتے اس کے اوپر چاول کی تے لگا دیا ہے اب اس میں ہم پودینہ ٹماٹر تھوڑا سا ہم نے جب اس کو پیاس کیا تھا تھوڑا سا ہم نے پیاس نکال لیا تھا اب بھی نکال لیں تو جب یہ تے لگائیں تو اس میں تھوڑا سا ڈال دیں ہری میٹسی ساتھ میں ڈکھتے ہیں ایک میٹسی کی دو دو کنی بھی ہونا چاول دوبارہ چاول دوبارہ چاول د گا چاول جب کے لئے تھوڑے سی چاول رہ گئے تھے ہم نے دوبارہ اس کی تیر لگا دیا ہے اس کے بعد ہم اوپر انڈے لگا دیں گے انڈے ہم نے بھل کی ہوئے ہیں پودینہ پودینہ اور پیاس تھوڑا سا ہم نے رکھا تھا ہم نے اپر لگا دیں گے اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں تقریباً چاول ہمارے دم پہ ٹائم پورا ہو گیا تھا تیار ہو گئے ہیں انڈے آپ نکال لیں ٹائم 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 یا ٹائم یا ٹائم کوہ ٹائم انڈیو بریانی ہے آپ بنائیے گا یہ دیکھیں کیسے الگ الگ دان ہے سارے اچھی طرح مکس ہوگی چلیں اب آپ کو دیش آل کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری بریانی بالکل تیار ہے بہت ہی مسئل دار بنتی ہے انڈا کوفتہ بریانی ہے آپ بنائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھنے کے لئے سبسکرائب کرنے کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ